میرے آقا نے فرمایا علی اپنا گھر بنا لیا حضرت علی شہر خدا نے گھر بنا لیا اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا تھوڑا سا دور تھا اب اتنا سا تو شہر مدینہ تھا سارا اس شہر مدینہ کا کل رکبہ اگر جائزہ لیں تو شاید اس گراؤن کے اس کونے سے لے کے اس آخری کونے سے بھی تھوڑا رکبہ تھا بس کل شہر مدینہ کا اس میں کتنا دور ہوگا بس تھوڑا سا دور کر لے لیا جب اس گھر میں منتقل ہو گئے حضرت آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے ان کو تکتے تھے جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اتنی فرقت برداشت نہ ہوئے اتنی دوری برداشت نہ ہوئے اور جب تھوڑی دور ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضرت اسلام کے دل پر قلب انور پر شاک گزری آپ کو غم ہوا دکھ سا ہونے لگا اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو قربان جائیں سیدہ کائنات ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر ذرا میرے قریب لے لے میں آتے جاتے ہیں نماز کے لئے دیکھتا رہ کرو سیدہ عالم فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بات کی کوئی گھر اور قریب تھا نہیں ایک سیابی تھی حضرت حارسہ بن نعمان انساری خضر جی تھے ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بالکل قریب تھے انساری تھے نا تو انساریوں کے گھر قریب تھے آپ بھی وہی رہتے تھے ان کے گھر بالکل متصل تھے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی بیچی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو واپس قریب آ جاؤ عرض کی اببا جان قریب تو گھر نہیں حضرت حارسہ بن نعمان کے گھر ہیں حجرے بالکل قریب اگر آپ ان کو کہہ دے کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں تبدیل کر لیں آپ اس میں تبادلہ ہو تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں جب عرض فاطمہ تزارہ نے عرض کیا تو آکر علیہ السلام نے فرمایا استہیئی توانکل لے مہارسہ فاطمہ میں حارسہ سے یہ بات کیسے کروں گے یہ شرم آتی ہے آئے 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 کیا انسانی زندگی کی لطیف باتیں ہیں اور باپ اور بیٹی کے رشتے کی لطیف کیفیتیں ہیں اور لطیف باتیں ہیں دل چاہتا ہے عرض کرتی حضور ان کو فرما دیں تو ہم گھر پر دیل کر کے قریب آ جائیں فرمایا بیٹی فاطمہ میں حارسہ کو کیسے کہوں مجھے شرم آتی ہے کہتے ہو یہ باتیں ہو رہی تھی کسی نے سن لی اور حضرت حارسہ بن نومان تک پہنچ گئی بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں حضرت حارسہ بن نومان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آکے گر پڑے اور معلوم ہے کیا کہا گرمان جائیں کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے کاش ہمارے ایمان کو یہ قفیت نصیب ہو جائے اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے قدموں پہ گر پڑے ارز کرنے لگے آقا آپ نے کیا فرما دیا میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے آقا میرا سب کچھ آپ کا ہے میری جان بھی آپ کی ہے میں بھی آپ کا میرا مال بھی آپ کا آپ حکم فرماتے آقا علیہ السلام برمائے صدقتہ تو نے صد کہا بارک اللہ فیک وعلیک اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے بس اسی اتنی بات میں حضرت حارسہ دوڑے اور سیدنا مولا علی شریف خدا سے عرض کی اور اپنا گھر تبدیل کر لیا اور تبدیل کر کے جو آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ متصل گھر تھا اس میں آگئی اور حدیث میں آتا ہے کتنا قریب تھا پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی شروع سے تھی یا بنا دی گئی شاید بنا دی گئی ہو اس میں پھر ایک کھڑکی تھی ادھر بھی کھڑکی تھی سراخ تھا کھڑکی تھی اس کھڑکی سے میرے آقا جاک کر رضیت فاطمہ کو دیکھتے اس کھڑکی سے جاک کر سیدہ عالم فاطمہ تو زارہ کو دیکھتے تھے حسن کو دیکھتے تھے حسن کو دیکھتے تھے حسن کو دیکھتے تھے سیدہ عالم فاطمہ ہووشن کو دیکھتے تھے مجھے موسیقی